بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ چاری ہے گٹاپ کارٹھور کے قریبی گھوٹوں کے اطراف پانی کا ریلا گٹاپ گھوٹوں کو شہر سے ملانے والی سڑک زیر آب سڑک کا بشتر حصہ پانی کے تیز بہاؤں میں بہ گیا شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے گٹاپ ٹان میں مولندی، خادیجی ندی اور جرندرو ندی میں تقیانی آ چکی ہے جبکہ ملی ندی کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہے اطراف کے علاقے زیر آب آنے کا خطرہ ہے مزید جان لیں گے بیرو چیف کراچی اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم بتائیے کہ یہ جو قریبی علاقے ہیں ان کے زیر آب آنے کا خطرہ ہے آج جو لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے ان کے مال مویشی بچانے کے لیے کیا اقتماد کیا جا رہے ہیں اسلم خان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن فی الوقت آپ کے بتائیں کہ کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے گڑاب کاٹھور کے قریبی گوٹھوں کے اطراف پانی کا ریلا گڑاب گوٹھوں کو شہر سے ملانے والی سڑک زیر آب آ گئی سڑک کا بیشتر حصہ پانی کے تیز بہاؤں میں بہ گیا جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہا ہے گڑاب ٹاؤن میں مول ندی، خادیجی ندی اور جرندرو ندی میں تغیانی ہے جبکہ ملیر ندی کی سطح بھی بلند ہونا شروع ہو چکی ہے اطراف کے علاقے سے ریاب آنے کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو کراچی میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث گڑاب کاٹھور کے قریبی گوٹھوں کے اطراف پانی کا ریلا گزر رہا ہے مزید جان لیتے ہیں اسلم خان ہمارے ست موجود ہیں اسلم خان بتائیے کا انتظامیہ کی کیا تیاری ہے دیکھیں ہم بھی انتظامیہ کریں کہ کراچی میں جو شہری علاقے ہیں وہاں پر زیادہ ایک اپنی توجہ ان کی نظر آتی ہے گلچن حجید کی بات کرتے ہیں وہاں ستاون میلی میٹر ستتر میلی میٹر بارش ہوئی ہے لیکن جو گڑاب ہے کارٹھور ہے یہ علاقے وہاں ہیں جو بلوچستان سے جو پانی ہے برساتی نالوں سے جاتا ہے وہ ان علاقوں میں سب سے پہلے آتا ہے سپر ہائیوے کے قریبی یہ علاقہ ہے کارٹھور اور اس کے ساتھ ساتھ گڑاب ٹاؤن تو گڑاب ٹاؤن اور کارٹھور کے جو قریبی گوٹ ہیں وہاں پر پانی کا ریلہ آیا ہے اور گوٹوں کو جو شہر سے ملانی والی سڑک ہے وہ زیر آب آگئی ہے سڑک کا بیشتر حصہ پانی کے تیز باؤں میں بہ گیا ہے اور یہ گڑاب کارٹھور پر جو سڑک پر پانی کا تیز باؤں اور سڑک ٹوٹنے سے شہری پریشان ہیں گڑاب ٹاؤن میں مولندی، خادے جی اور جرندو ندی میں تغیانی دیکھنے میں آ رہی ہے ملیر ندی جو سب سے ایک مرکزی ندی ہے کراچی میں کریں گرم بات کریں ملیر ندی اور ایک لیاری ندی تو ملیر ندی میں اس وقت پانی کی سطح جو ہے وہ تیزی سے بلند ہو رہی ہے اور جو اطراف کے علاقے ہیں درجنوں سیکڑوں کی تعداد میں کریں گوٹھیں اور چھوٹے بڑے علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آنے ایک اچھا ہے گزشتہ رات کی گرم بات کریں تو اسی سے آگے گڑاب ٹاؤن سے آگے جو علاقے ہیں وہ سادی ٹاؤن یہاں پر بھی پانی کا بہت زیادہ دیکھنے میں آئی تھا تین افراد اس میں بے بھی کہتے ہیں ایک شخص جامعہ کورا دو کو بچا لیا گیا تھا لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں تو گڑاب، کارٹھور اور اس کے جو قریبی جو علاقے ہیں وہاں پر پانی کا بہت بڑھ گیا ہے جو ملیر ندی ہے اس پر بھی پانی کی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کا اسلام خان تفصیلین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا بانی جمع ہے شہید ملت روڈ پر اس وقت ہمارے نمائندے بلال نصیر موجود ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں شہید ملت روڈ پر جہاں پر کافی بڑی مقدار میں پانی کھڑا ہوا ہے میرے کیمرمن امران دکھائیں گے یہ مین چوک ہے شہید ملت روڈ کی جو کہ بہدر آباد اور تارک روڈ کو ملاتی ہے کافی بڑی مقدار میں یہاں پر پانی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے تمام سڑکوں پر اس کے ساتھ ساتھ کراچی واتر انڈ سیوریج بورٹ جو عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے لیکن کام کرتا دکھائی نہیں دے رہا اس وقت بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں گٹر کا جو پانی ہے وہ بارش کے پانی کے ساتھ مکس ہو کر مختلف شہرہوں سڑکوں تک جو ہے وہ جا رہا ہے کافی شہریوں کو مشکلات کا سامنا اس تمام صورتحال میں کرنا پڑ رہا ہے وقفے وقفے سے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے مین جو شہرہ ہیں وہاں پر ٹرافک جیم کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے شہرہ فیصل یونیورسٹی روڈ سوپر ہائی وے وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو کہ ٹرافک میں پھسے ہوئے ہیں اور ٹرافک حکام کہتے ہیں کہ ٹرافک کو کلیئر کرانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے ساتھ موجود ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر فیروزباد ان سے جانیں گے کہ کس طریقے سے صورتحال کو کابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں آپ کیا کہیں گی کہ کس یہاں پانی موجود ہے کیا کیا ذلعی انتظامیہ جو ہے وہ تدبیر اختیار کر رہی ہے جی ہماری جو تمام ٹیمیں ڈی وارٹرنگ پامس ہیں ہماری ڈی ایم سی ڈی پلائیڈ ہے مین جو شہرائیں ہیں ان پہ اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے مین شہرائیں کو کلیئر کریں پھر ہم ان سائٹ جائیں گے جو جو مین ہمارے پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے ڈیپلائیمنٹ کرا دیئے جہاں وینچنگ کی ضرورت ہے وینچنگ ہو رہی ہے جہاں پہ ڈی وارٹرنگ پامس کی ضرورت ہے وہ ہو رہے ہیں جہاں مین پاور ہے وہ کام کر رہی ہے پولیس ہے ٹرافک پولیس سیول انتظامیاں ہر جگہ لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہیں جوتھی اسسسٹنٹ کمیشنر فروض آباد ان کا کہنا ہے کہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جارہی ہیں ذلی انتظامیاں کی جو ٹیمیں ہیں وہ مختلف علاقوں میں پانی کی نکاسی کے لیے سرگرم ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے سٹیڈیم روڈ جالمیا روڈ سمیت بیشتر سڑکوں پر برساتی پانی بھی جمع ہو گیا صورتحال ہے کیا جان لیتے ہیں دنی ایوز کے دمائندے علی مہتی سے جی علی کراچی میں مسلسل پانچے روز بھی مونسن برسات کا سلسلہ جاری ہے شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز برسات ہو رہی ہے اس وقت میں نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے موجود ہوں جہاں پہ گزشتہ آدھے گھنٹے سے برسات ہو رہی ہے اور تھوڑی سی برسات کے بعد ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ نکاسی آپ کے مسائل بھی نظر آ رہے ہیں اسٹیڈیم روڈ ہے یہ جو کہ تھوڑی سی برسات کے بعد اس وقت زریاب آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں جو ہیں بلکل سائٹ سے ہو کے گزر رہی ہیں کیونکہ سڑک کا بڑا حصہ جو ہے وہ پانی سے بھر گیا ہے اسی طرح ملیکل سڑکوں کی بھی صورتحال نظر آتی ہے یونیورسٹی روڈ ہو گیا شارہ فیصل ہو گئی اس پہ ہی مکم مقامات پہ چھوڑی چھوڑے پکٹس کی صورت میں ہم دیکھنے کے پانی جمع ہونے کے باعت جو ہے گزرنے والی گاڑیوں کو جو ہے دکت کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے اگرچہ عید کی تاتلات ہو چکی ہیں ٹریفک جو ہے وہ معمول سے کم نظر آ رہا ہے سڑکوں پہ لیکن برسات کے باعت جو ٹریفک ہے اس کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے پانی جمع ہونے کے باعث گاڑییں خراب بھی ہو رہی ہیں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنے بھی کرنا پڑ رہا ہے ملیکہ بہتر آباد کا علاقہ ہے پی سی اچس سوسائٹی کا علاقہ ہے گلشن کے علاقے ہیں اور دیگر صدر کے علاقے ہیں جہاں پہ وقت پہ وقت سے باری شوری اور شہری اس موسم سے بھرپور لفت اٹھا رہے ہیں برسات کے بعد بھی نکاسی آپ کے مسائل پہ توجہ نہیں دی جاری ہے کئی کئی گھنٹے سڑکوں پہ پانی جمع رہتا ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جا کے جو ہے پانی کی نکاسی کسی حد تک ممکن ہو پاتی ہے تو شہری انتظامیے سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر برسات میں مطالبہ کا ادارے افعال کردار ادا کریں تو وہ بہت سی مشکلات سے بس سکتے ہیں اور برسات کا بھرپور انداز میں لفت اٹھا سکتے ہیں جی گراجی کے دیگر علاقوں کی طرح پوش علاقے پی ای سی ایچ سوسائٹی بلوک چھے میں بھی برساتی پانی جمع ہو گیا مکین ہو یا گزرنے والے بارش کے بعد سب پریشان ہیں پانی میں گاڑیاں بھی پھسنے لگی صورتحال کیا ہے جانتے ہیں دنیا نیوز کی نمائندے لیاقت علی رانہ سے جی ہم اس وقت شہرائے فیصل سے مطسل پی سی ایچ سوسائٹی بلوک سکس میں موجود ہیں یہاں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کے دس سے بارہ گلیاں ایسی ہیں جہاں پانی بھرا ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں ہم جس جگہ موجود ہیں دیکھیں ہمارے پیچھے ایک گاڑی بھی خراب ہوگی ہے فسی ہوئی کافی دیر سے دکا لگا کر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہاں گھروں میں بھی پانی داخل ہو چکا ہے یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے کہ چند ماہ پہلے یہاں ایک ان گلیوں میں روڈ بنے تھے لیکن روڈ بننے کے فوراں بعد یہاں کھدائی شروع ہوگی اور اب مٹی ڈلی ہوئی تھی جس کی ویسے یہاں کھڑے بن گئے ہیں پانی ہر سال جب بھی بارش ہوتی تھی ان گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس سال صورتحال زیادہ خراب ہوئی ہے آنے جانے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اس کے ساتھ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شہرائے فیصل سے جو پانی نکالا جاتا ہے وہ بھی انہی گلیوں میں آتا ہے اور یہاں روز جب بھی پانی کھڑا ہوتا ہے مٹ سیکل گاڑیاں فس جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے گاڑیاں دھکا لگا کر نکالنے پڑتی ہے ٹو لگا کر گاڑیاں نکالنی پڑتی ہیں لیکن کم سی یا علاقے کے جو کانسلر ہیں یا دی ایم سی ہے وہ بلکل توجہ نہیں دیتی یہ پوشت کراچی کا پوشت علاقہ ہے لیکن اس کی حالت یہ ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں گھروں میں پانی داخل ہو جاتا ہے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے لوگوں کا سامان خراب ہو جاتا ہے گاڑیوں میں پرابلوم ہوتی ہے لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن حکومت ہے کہ توجہ دینے کا نام نہیں لیتی لوگوں کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اس علاقے کی طرف بھی توجہ دی جائے اور یہاں سے جو بارش کا پانی ہے اس کی نکاسی کی جائے اس کو نکالنے کا مستقل انتظام کیا جائے تاکہ آئندہ لوگوں کو یہاں کے مکینوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کراچے میں محکمہ موسمیات نے موجود ویلکیپیشن ایزر اربن فلڈنگ کا امکان ظاہر کیا ہے موسم کی صورتحال جان لیتے ہیں دنی نیوز کی نمائندہ سالحہ فیروز خان سے سالحہ فیروز آگاہ کیجئے گا جناب شہر اقائد میں موسلہ دھار بارش کا آغاز ہو گیا ہے مختلف علاقوں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے موسم کا حال بتانے والوں نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ اگلے تین سے چار گھنٹے تک شہر اقائد کی مختلف علاقوں میں گرس چمک قصدات تیز بارش کا امکان ہے جس کے ساتھ ساتھ اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی موجود ہے نشے بھی علاقے زیرہ آب آ سکتے ہیں اگر کراچی شہر کے انفرائیسٹرکچر کی بات کریں تو ہمارے شہر کا انفرائیسٹرکچر چالیس ملی میٹر تک کی بارش بھی برداشت نہیں کر سکتا جو کہ درمیانے درجے کی بارش ہوتی ہے تاہم موسم کا حال بتانے والوں نے متعلقہ اداروں کو مونسون سے قبل ہی ایڈوائزری جاری کر دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا یہ بھی الٹ جاری کیا تھا کہ اس مرتبہ پاکستان بر کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ معمول سے زائد بارش ہوگی تو وقفے وقفے سے جو بادل برس رہے ہیں اس کے بعد جو ہے شہر کے مختلف علاقے تو زیرے آپ آگئے مختلف علاقوں میں ہم نے کافی سنگین صورتحال بھی دیکھی جس میں سینٹرل کے کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر ٹریپک کی روانی متاثر ہوئی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بیشتر گاڑیاں بند ہو گئیں کرن لگنے کے واقعات دیکھنے میں آئیں اگر آج بھی ساٹھ میلی میٹر سے زائد بارش ہو جاتی ہے تو یہ کراچی والوں کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہوگا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر قائط میں وقوے وقوے سے بازل برستے رہیں گے جبکہ محکمہ موسمیات نے عید الازہ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ عید الازہ پر بھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے تاہم اگر موسم کی بات کریں تو بارش کے بعد شہر قائط میں گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے جو کہ صبح سے حبس کی سی کیفیت کی اب وہ ختم ہو چکے موسم کھل چکا ہے کیونکہ یہ جو سسٹم ہمارے پاس آیا ہے یہ بہرہ عرب سے آیا ہے اور ہوا کا کم دباؤ جو ہے وہ موجود تھا جس کے وجہ سے آج شہر قائط میں موسیٰ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب مہنگائی کا توفان ہے جو کہ تھم نہ سکا عوام کو بشلی کا ایک اور چھٹکا بشلی ایک روپیہ پچپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی گئی یہ اضافہ گزشتہ مالی سال کی دوسری سیماحی ایجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا اضافہ سے ساری فین پر انتالیس ارب روپیہ کا اضافہ بوجھ پڑے گا یکم جولائی سے طلاق ہوگا نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جی ہاں مہنگائی کا توفان نہ تھمسکا عوام کو بشلی کا ایک اور چھٹکا بشلی ایک روپیہ پچپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی اضافہ گزشتہ مالی سال کی دوسری سیماحی کی ایجیسمنٹ کی مد میں کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے حج اکبر کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج اور پوری امت کو مبارک پاکتی ہے ایک بیان میں شہباز شریف نے حجاج سے وباؤ سے نجات فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے لیے اور مظلوم انسانیت کے دکھوں اور مسائب سے نجات کے لیے دعا کی اپیل کی وزیراعظم نے کہا ان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن کی برکت سے پاکستان کو کرس کے دلدل سے نکال دے اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت کو موشی خود انحساری کی منزل عطا فرمائے